موسیقی ہمارے لئے آج کی تلاوت سینویل نبی کی پہلی کتاب اس کا نامہ باپ اس کی پہلی آئیسے لے کر چوتھی سترہ سے انیس اور دسویں باپ اس کی پہلی آئی اور بنی امین میں ایک مرد تھا بنام کیش بن ابیل بن سرور بن بکورت بن افیج بنی امینی وہ بہادر اور دلیر آدمی تھا اور اس کا ایک بیٹا شاول نامی تھا جو چیدہ شکیل جوان تھا کہ بنی اسرائیل میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی مرد نہ تھا اور کندوں سے لے کر اوپر تک سب لوگوں سے قدمے لمبا تھا اور ایسا اتفاق ہوا کہ شاول کے باپ کیش کی گدیاں کھو گئیں تو کیش نے اپنے بیٹے شاول سے کہا کہ غلاموں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے اور اٹھ کر گدیوں کی تلاش میں جا پس وہ کوئی افرائیم سے ہوتے ہوئے شلشہ کے علاقہ میں سے گزرے پر انہیں نہ پایا تب وہ شلیم کے علاقہ میں سے گزرے تو وہ وہاں بھی نہ تھی تب وہ بنی امین کے علاقہ کو گئے اور وہاں بھی انہیں نہ پایا اور خدا انہیں اس سے کہا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی بابت میں نے تجھ سے کہا وہی میرے لوگوں پر سلطنت کرے گا پس شاول پھاٹک کے درمیان سیمویل کے نزدیک آیا اور کہا مجھے بتا کہ غیبین کا گھر کہاں ہے سیمویل نے جواب میں شاول سے کہا میں ہی وہ غیبین ہوں لہٰذا تو میرے آگے انچے مقام پر چڑھو اور آج میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور کل میں تجھے روانہ کروں گا اور سب کچھ جو تیرے دل میں ہے تجھے بتاؤں گا اور سیمویل نے تیل کی کوپی لی اور اس کے سر پر انڈھی لی اور اسے چوما اور اسے کہا کہ اس سے خداون نے تجھے مسا کر کے اپنی قوم اسرائیل کا رہنمار ٹھہرایا تو ہی خداون کی قوم کی حفاظت کرے گا تو ہی ان کے اردگیر کے دشمنوں سے انہیں مخلصی دے گا اور تیرے لیے اس بات کا کہ خداون نے تجھے مسا کر کے اپنی میراز کا رہنمار ٹھہرایا نشان یہ ہوگا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی خاص برکت ہو خداون کا شکر ہو موسیقی 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 موسیقی